بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ عمران خان سے اسٹیبلشمنٹ نے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے دیکھیں یہ جو ملاقاتیں ہیں اب عمران خان اپنے جلسوں کے اندر کیا کر رہے ہیں اب عمران خان نے ایک جو فیصلہ کیا ہے لونگ مارچ کا اور دھرنے کا اس کے لیے عمران خان نے بھرپور تیاری شروع کر دی ہے اور عمران خان دیکھیں یہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں ان کا مقصد کیا ہے عمران خان کے ساتھ ٹاپ جنرلز ٹاپ کے جو جنرلز ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں اور ملاقات کرنے کا مقصد کیا عمران خان اس ٹائم فیصلہ کر چکے ہیں کہ عمران خان نے ہر حال میں لانگ مارچ کرنا ہے عمران خان نے ہر حال میں دھرنا دینا ہے اور کسی صورت بھی عمران خان کے لیے یہ والی بات ایکسپٹبل نہیں ہے کہ عاصف زرداری نواز شریف یا شباز شریف ان تینوں میں سے کوئی آدمی نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کرے کیونکہ عمران خان نے بڑا کلیر کا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ میرٹ کی اوپر ایک تو آتی نہیں میرٹ کی اوپر یہ کرپٹ لوگ ہیں یہ چور ہیں یہ ڈاکو ہیں یہ کسی صورت بھی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ چور راستے سے آئی ہیں انہوں نے ساجس کی ہے اور اس ساجس کی وجہ سے یہ لوگ کولیفائی نہیں کرتے یہ عمران خان نے بڑا کلیر کا یہ اہم ترین ویڈیو جاری ہے لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں عمران خان نے کہا کہ اگر یہ جائیں گے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کرنے کے لیے پھر مجھے یہ والا راستہ اپنانا پڑے گا اور میں لانگ مارچ اور دھرنے کے لیے نکلوں گا اب یہ والا جو معاملہ سامنے آیا اس کے بعد جو ملیٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے عمران خان سے رابطے اور زیادہ تیز کر دیا ہیں ایک تو عمران خان نے بڑا کلیر کہتیا ہے عمران خان نے کہا کہ اب میں نے رابطے بلکل نہیں کرنے یہ جو ملاقاتیں ہو گئیں یہ جو بنی گالا کے اندر اور کسی ایسے مقام کے اوپر جہاں پر جنرل باچوا کے ساتھ جنرل فیض کے ساتھ ٹاپ کے جنرلز کے ساتھ میں نے ملاقاتیں کر لیں وہ اب ختم ہو گئیں وہ انہف از انہف اب مزید ملاقاتیں نہیں ہو سکتی اسی وجہ سے عمران خان نے اب نیا پلان دے دیا ہے عمران خان نے کہا ہے کہ ایک تو کسی آدمی نے یہاں پر پی ٹی آئی کی طرف سے ملاقات نہیں کرنی اور خاص طور پر جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر جو بیانیاں بنانا ہے ٹویٹر کے اوپر خاص طور پر وہ وہ والا بیانیاں بنانا ہے جو میں کہوں گا یہ عمران خان نے جو پارٹی میٹنگ بلائی تھی اس کے اندر عمران خان نے بڑا کلیرلی کہہ دیا ہے کہ یہ جو پارٹی میٹنگ ہے اس کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ جو میں بیانیاں دوں گا جو میں نیرٹیو دوں گا جو اسٹیبلسمنٹ کے مطلق میں بات کروں گا وہ والی بات ہونی چاہیے دیکھیں عمران خان نے یہ جو جلسہ کیا ہے چکوال والا اس کے اندر کیا بات ہیں کہ عمران خان نے بڑا کلیرلی وڑا کے رکھ دیا ہے اسٹیبلسمنٹ کو مسٹر ایکس کو مسٹر وائی کو عمران خان نے کہا ہے کہ یہ تم لوگ مجھے دھمکیاں دیتے ہو تم لوگ میری پارٹی کے لوگوں کو کالنگ کرتے ہو تمہاری جرت کیسے ہوئی تمہاری حیثیت کیا ہے تمہاری اخات کیا ہے کہ تم لوگ میری لوگوں کو کالے کروں ان نون نمبر سے کال کروں عمران خان نے بڑا دو ٹوک کہا ہے کہ اگر اب کسی کی طرف سے کال آتی ہے کسی کی طرف سے ان نون نمبر سے کال آتی ہے تو اگر یہ تمہیں ڈرائیں گے اگر یہ تمہیں دھمکائیں گے الٹا تم انہیں ڈراؤ کیونکہ پبلک تمہارے ساتھ ہے عوام تمہارے ساتھ ہے اور عوام ہی اصل پاور ہے عوام ہی اصل طاقت ہے اگر یہ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی دیکھیں عمران خان کا یہ جو مسٹر ایکس اور مسٹر وائی نیوٹرلز جانور اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں یہ سب کو بتائے وہ کس طرف اشارہ کرتے ہیں وہ اسٹیبلسمنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہیں عمران خان نے کہا ہے کہ اب یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے میں اب نکل آیا ہوں پبلک کے اندر اور میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے اب ہر حال میں لانگ مارچ کرنا ہے اور میں نے دھرنا دینا ہے کیونکہ یہ لوگ اس طرح سے مان نہیں رہے یہ سیدھی انگلی سے اب کی نکلنے والا نہیں ہے اب مجھے ٹیڑی انگلی کرنی پڑے گی مجھے لانگ مارچ کرنا پڑے گا مجھے دھرنا دینا پڑے گا اس کے بعد ہی ان لوگوں کو اس کے بعد ان لوگوں کو یہ خیال آنا ہے کہ جو عمران خان کی ڈیمانڈز ہیں ان کو پورا کیا جائے دیکھیں اسی وجہ سے یہ جو لندن کے اندر ملاقات ہوئی شباہ شریف کی نواز شریف کی اور مین سٹریم میڈیا سے یہ خبریں چلوائیں گئیں یہ خبریں چلوائیں گئیں جان بوجھ کے کہ دو چیزوں کے اوپر بات ہوئی ہے ایک تو آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر اور یہ حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم ہی کریں گے ہر حال میں ایک تو اس وجہ سے عمران خان کو غصہ آ گیا دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم نے الیکشن کوال نہیں کر لی الیکشن ہوں گے اپنے وقت کے اوپر یہ انہوں نے دو فیصلے کیا اس وجہ سے عمران خان اب غصے میں آ گئے اس وجہ سے عمران خان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں بھی پھر سڑکوں کے اوپر نکلوں گا میں بھی باہر نکلوں گا مجھے ان لوگوں نے جتنا کنونس کرنا تھا اسٹیبلشمنٹ نے مجھے جتنا روکنا تھا میں اب مزید برداشت نہیں کروں گا میں مزید اب نئی رکوں گا میں ہر حال میں سڑکوں کے اوپر نکلوں گا اور ملک کے اندر سے لنکا والے حالات ہوں گے ملک کے اندر کرائیسز ہوگا ملک کے اندر پھر مارسلہ لگ جائے ملک کے اندر پھر ٹیک آور ہو جائے ملیٹری اسٹیبلشمنٹ آ جائے کوئی آ جائے لیکن میں نے اب نئی رکنا یہ عمران خان نے بڑا دو ٹوک اور کلیر پیخام دے دیا اور یہ جو ملاقاتیں ہوئیں ملاقاتوں میں یہ تین چار چیزیں عمران خان نے اپنی ڈیمانڈ سامنے رکھیں ایک تو سب سے بڑی جو ڈیمانڈ رکھی عمران خان نے کہ یہ جو آرمی چیف ہے اس کی اپائنٹمنٹ کو ڈیفر کیا جائے آگے کیا جائے مقصد یہ ہے کہ جو نئی حکومت آئے عمران خان نے کہا ہے چاہے یہ آ جاتے ہیں لیکن اسے یہ واضح ہوگا کہ یہ چور دروازے سے نہیں آئے ہوئے یہ الیکشن جیت کے آئے ہیں الیکشن لڑکے اور جو مجورٹی پارٹی ہے اس نے کمنٹ بنائی ہوئے اس حکومت کے اندر آئی ہے اس ٹائم تو جو مجورٹی پارٹی ہے وہ پی ٹی آئی عمران خان کی ہے تو عمران خان کی جو پارٹی ہے وہ باہر ہے اس ٹائم پاور سے اور یہ جو جن کی سیٹیں کم ہیں ان کو پاور دی گئی ہے یہ جو مسئلہ ہے عمران خان کا عمران خان نے کہا اسی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ کسی طرح سے اپوائنٹمنٹ نہ کریں اور اس کو آگے کیا جائے دوسری جو عمران خان نے ڈیمانڈ رکھی وہ سب سے بڑی ڈیمانڈ جو عمران خان پہلے دن سے کر رہے ہیں وہ الیکشن کی کہ الیکشن کال کیے جائیں الیکشن ڈیٹ انناؤنز کی جائیں اور میرے ساتھ جس بندے نے بیٹھنا ہے وہ بیٹھ جائے اور مذاکرات کریں اور ڈائلوگ کریں اور باتچیت کریں اور ہم ٹیبل ٹاک کے ذریعے سے باقی آگے کے جتنے معاملات ہیں وہ بری سیٹ اپ ہے الیکشن فری این فیر کروانے ہیں الیکشن ریفارمز کرنی ہے جو اوورسیز کے ووٹ ہے وہ لانی ہے یہ تمام چیزوں کی اوپر میں باتچیت اور چیف الیکشن کمیسنر اس کو بھی فارق کرنا ہے یہ تمام چیزوں کی اوپر میں باتچیت کے لیے تیار ہوں لیکن سب سے پہلے آپ الیکشن کال کریں الیکشن ریٹ ناؤنس کریں تو اس کے بعد بات ہو جائے گی یہ جو دو تین ملاقاتیں ہوئی ہیں اوپر نیچے ٹاپ کے جنرلز کے ساتھ بنیگالہ میں اور ادھر ادھر اس میں یہ عمران خان نے باتیں بڑی واضح رکھی لیکن حکومت اس میں اب اپنی سیاست چل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ نے دونوں طرف سے بات کی دونوں طرف سمجھایا معاملے کو تھنڈا کرنے کی کوشش کی لیکن حکومت اپنی ساجس کر رہی ہے حکومت اپنی چال چل رہی ہے اور حکومت کی طرف سے جیسی یہ فیصلہ کیا گیا اور یہ خبریں چلوائیں گئی مین سٹری میڈیا کے اوپر کہ وہاں پر فیصلے ہو گئے ہیں یہی حکومت اپنٹ کرے گی آرمی چیف کو بھی اور یہ حکومت اپنا ٹینیور بھی پورا کرے گی یہ حکومت اپنا ٹائم پورا کر کے پھر نیشنل اسمبلی ختم ہوگی اور الیکشن اپنے ٹائم کے اوپر یعنی کہ اگلے سال دوہزار تیس میں جولائی اگست جب ٹینیور پورا ہو جائے گا پھر اس کے بعد تین مہینے کا پوری سٹٹپ آئے گا پھر اس کے بعد الیکشن ہوں گے تو اس طرح سے یہ معاملہ اسی وجہ سے عمران خان اب آگیا ہے غصے میں اور عمران خان نے بڑا کلیر کہہ دیا ہے کہ اب میں نہیں رکوں گا اب یہ سلسلہ یہ جو ان لوگوں نے سازسوں کا اور یہ جو انہوں نے سیاست کا میرے ساتھ شروع کیا ہے اب میں ان کو سیاست کر کے دکھاؤں گا میں نے جو جلسے کی ہے اب میں یہ جو جلسوں سے آگے کی ایک سٹیج ہے لانگ مارچ اور دھرنے کی میں پنجاب سے پبلک لے کر آوں گا کے پی سے پبلک لے کر آوں گا اور میں خود لیڈ کروں گا لہور سے اور لہور سے لانگ مارچ لا کے میں اسلامباد کے اندر بٹھاؤں گا لوگوں کو اور پورا کا پورا اسلامباد کر دوں گا بند پھر اس کے بعد حکومت کو جانا پڑے گا حکومت کو انناؤنس کرنا پڑے گا اور جو الیکشن ڈیٹ الیکشن کال ہے وہ کرنے پڑیں گے اور جو اپوائنٹمنٹ ہے آرمی چیف کی اس کو ڈیفر کرنا پڑے گا آگے کرنا پڑے گا تاکہ جو بھی نئی حکومت آتی ہے الیکشن کے بعد وہ آکے اس آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کرے گی موسیقی